ہلو ستو ایس کے الیکٹرون سرکم آپ کا ساتھ او سو کیسے ہیں آپ سے بھی آسکرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آپ اچھے رہو گے یہاہو جا کے دوستو ایس ایس بی ایک سو بیج ڈی پی یہ موڈل ایس کا دوستو میرے پاس ایمپلی فائر ریپیر ہونے کے لیے ہے یہ دوستو پانچ مائک سپورٹ کرتا ہے ساتھ میں یو ایس بی پلیئر وغیرہ اور کافی سائے سیسٹم ایس کے اندر فنکسن وغیرہ تو دوستو یہ سیٹ بلکل ڈیڈ آیا ہے دیکھیں میں سیٹ کو آن کرتا ہوں اور دوستو دیکھیں آن ہے آگے سے بھی یہ اوپر کو آن ہوتا ہے دیکھیں دوستو پہلے ہمیں کچھ چیزیں چیک کرنی ہوتی ہے پہلے لیڈ تو نہیں کٹ رہی ہوئی ہے یا فیوز تو نہیں بند ہے اتنا کام کسٹومر کر کے لے کے آیا ہے اس میں کوئی جو ایکسٹرنل فیوز لگا ہو وہ سب انہیں چیک کر لیا ہے لیکن ہمیں بھی قائدہ بنتا ہے ہمیں بھی خود چیک کرنے کیونکسٹومر نے کیسے چیک کر رہی اس کا ہمیں نہیں پتا ہے اسے وہ پیچھ بھی کھول کے لیا تھا چلو کوئی بات نہیں جیسا بھی ہے اس میں کوئی پینل میں بھی لائٹ نہیں آرہی نہ کوئی اس میں انڈیگیٹر سو اور آر لائٹ کا تو دیکھیں گے دوستو اس کا ڈیڈ ہونے کا کیا ریزن رہا ہوگا کسٹومر نے کہا تھا کہ یہ ایک اسکول کا ہے یہ ایک اسکول کا ہے جو کولی جوتے ہیں تو اس کے اندر سے میں اسے لے کے آیا ہوں وہ کہا تھا کہ اس کے اوکے کر دو یہ اہو جا کا اورجنل کمپنی کا سیٹ ہے تو دوستو یہ دو سو وات میں ہے یہاں پہ دیکھیں دوستو سب ہی فیجیکلی چیز ہے آپ کو یہاں پہ دیکھنے میں سب ہی چیز ٹھیک لگے کوئی میلٹی بھی نہیں ہوئی کوئی جلو بھی نہیں رہی ہے کوئی خراب نہیں ہوئی کوئی وائر وغیرہ ٹوٹ بھی نہیں رہا ہے سب ہی کچھ صحیح دکھائے دے رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا چیک کرنا ہے پہلا جو اس کا اے سی کا فیوز ہے یہاں پہ جو گلاس فیوز ہے تو ہمیں اس فیوز کو چیک کرنا ہوگا اس کا کوئی وائرہ تو نہیں ٹوٹ رہا ہے فکت ہون نہیں رہا ہے تو اسے ہم نکال لیتے ہیں لیکن کسٹومر چیک کر چکا ہے لیکن پھر ہمارا قائدہ بنتا ہے تو دیکھیں دوستو یہ فیوز بلکل اکی ہے کوئی دکھت نہیں ہے اس نے جب کی یہ نیا لگایا تھا وہاں سپاس میں سی سوپ پہ سے خرید گیا اس نے نیا لگا دیا تھا چلو کوئی بات نہیں فیوز ہوکے ہے مین لیڈ ہوکے ہے سب تار ہوکے ہیں لیکن پھر بھی کیوں نہیں چلنا تو اس کا ریجن دیکھیں گے دوستو سب سے پہلے ہمیں ٹیسٹ کہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ جو مین ٹانس پرامر پہ پر پرائیمری پہ جو لائن آتی ہے یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں پرائیمری ایدھر کی طرح پہ یہ پیلے کالر کا جو کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ یہاں پہ پرائیمری دو وائن لگے ہیں یہاں پہ نیوٹرل ایک فیز ہے تو یہاں پہ ہمیں وولٹے چیک کرنی پڑے ہیں اور آؤٹپٹ میں یہاں جو یہ وائن لگے ہیں ان پہ وولٹے چیک کرنی ہوگی ملٹی میٹر سے سیٹ کو سمیہ پہ آپ کو اون رکھنا ہے چیلوستو سمید رکھنا چیلوستو پچیسٹر لگا ہے اسن姑جا سمید رکھا ہے ملٹی کی طرح میں یہاں پہ دونوں کا کو دیکھ دوں سمید رکھے تم جانتے ہیں تم fish پریڑک سکھی اس کی اس کے پر میں چیک وگو چک کرنی ہے چیک یوں تابا قرب پیسٹر لگے چود عبر پیسٹر لگا کیا ہے چمک کرنے۔ چک کرنے والٹ کیوں Latino چندرار میں بھی ہزای cuánt رکھ تو ہیں ہے اسے پہ لگایا اس کو تو چک کرتے ہیں پہلی کوئل پہ دیکھیں 14.6 سہی آرہے ہیں اور دوسری کوئل پہ بھی چک کریں گا بھی صحیح طریقے سے دیکھیں 14.6 اس پہ بھی بلکل صحیح آرہے ہیں تو دونوں کوئل پہ دوستو آؤٹپوٹ میں بھی یعنی کی سیکنڈی سیکشن میں دوستو سہی جا رہے ہیں پھر بھی سیٹ آن کیوں نہیں ہو رہا تو دوستو آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ریکٹی فائر بھی لگا ہوا ہے ریکٹی فائر میں کونے کونے کے دوستو مائنس پلس ہوتے ہیں اور دوستو اس کے پاس پاس میں ہی موڑے ہوئے اسی والے ہوتے ہیں تو ہم نے مائنس پلس والے پہ آپ کو دو سو وولٹ ڈی سی پہ لگا کے وولٹے چیک کرنے ہیں کتنے آرہے ہیں تو یہاں پہ دوستو میں پلس پہ اور مائنس پہ چیک کروں تو انیس پوئنٹ سکس کا سپا صحیح آرہے ہیں یہ وولٹیج بھی دوستو صحیح آرہے ہیں بلکل ریکٹی فائر کام کر رہا ہے اس کے بعد میں بھی دوستو یہاں پہ پینل پہ کوئی بھی لائٹ نہیں آ رہی ہے اس کے بعد میں دوستو ہمیں کیا چیک کرنا ہے یہاں پہ دوستو ایک چھوٹی سپلائی لگی ہوئی ہے سپلائی کے بعد میں ایک دوستو ڈی سی فیوز بھی لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ پلس کا پوینٹ جا رہا ہے دیکھئے یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں سیٹی کوئل پہ ایک پلس کا پوینٹ بھی جا رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ایک فیوج لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ والا فیوج اور یہ پورا جنگ میں آ چکا ہے بلکل گندہ ہو چکا ہے دیکھیں بلکل پوری بری طرح سے مطلب جنگ لگ چکا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس فیوج کو یہاں سے نکال لیتے ہیں اور اس کو صاف کر کے دیکھتے ہیں پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک گراؤنٹ سے بورڈی سے اور فیوج کے پلس پہ ولٹے چیک کرنی ہوگی کہ پہلے آ رہی ہے یا پھر جا رہی ہے نہیں تو پہلے والے پوائنٹ پہ یعنی کی سپلائی سے دیکھیں آ رہی ہے اور فیوج کے پار دیکھتے ہیں تو دیکھیں کوئی وی والٹیج نہیں جا پا رہی ہے فیوج کے پار میں تو دوستو فالٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے دیکھیں دیکھیں آؤٹپوٹ میں نہیں ہے اور فیوج کے انپوٹ میں ہے یعنی کی جہاں سے لائن آ رہی ہے وہاں سے تو آ رہی ہے لیکن آؤٹپوٹ میں فیوج کے کوئی وی والٹیج سو نہیں کر رہا تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس فیوز کو نکال لیتے کیونکہ یہ کافی کاربن میں لگ چکا ہے جنگ لگ چکا ہے دیکھئے کتنا بیکار ہو چکا یہ دیکھ سکتے ہو تو ٹرائے کرتے ہیں اس کو صفہ کر کے لگا کے دیکھتے ہیں نہیں کام بنتا تو نیا فیوز لگا دیں کیونکہ ہمیں اس پہ ڈاؤٹ لگ رہا ہے جو اس کا فیوز کا جو ہولڈر ہے دوستو وہ بھی کافی زیادہ جنگ میں لگ چکا ہے تو دوستو یا تو آپ پیورے فیوز کے سیٹم کو ایک باریک سوائے اچھا ہے ڈریکٹ کر سکتے ہو لیکن آپ اگر دوستو فیوز ہی لگا دے تو کافی اچھا رہے گا یہاں پہ پانچ سے چھ امپیر کا فیوز لگ جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے نا دوستو اس پہ ریٹنگ لکھی بھی ہوتی ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا آپ لگا سکتے ہو اگر آپ کا دوستو پانسو وٹ کا ہے تو دوستو دس امپیر کا لگا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے دس سے گیار ابارہ بھی چل جاتا ہے تو دوستو ہم یہاں پہ فیوز کو واپسی ایسے لگاتے ہیں اور اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں ابھی لائن اون ہے دوستو پر آپ جب بھی اس کام کو کریں بہت ساودانی سے کریں جمع داری سے کریں اور کبھی بھی ننگے پیر ہو کے یہ کام نہ کریں اگر آپ ایکسپورٹ ہو تو ہی آپ بھی یہ کام کریں مطلب ایکسپورٹ تو میں یہ نہیں کیا تھا بالکل ایکسپورٹ ہو جب بھی کام کریں اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہو تو تھوڑا بہت بھی آپ کام جانتے ہو تو دوستو اس طرح سے کر سکتے ہو دیکھیں دوستو ہم ایک باریک سا وائر لیتے ہیں اور اس کو ہم ڈیریکٹ کر کے دیکھتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے فیوز آپ کو لگانا ہی پڑے گا آپ وائر ایسا ہے نہ لگائیں میں تو آپ کو ٹیش کرانے کے لیے دکھاتا ہوں کی واقعی میں اسی کا فالٹ ہے یا کیسے اور جب بھی آج یہاں کام کریں تو دوستو سریز بورڈ میں لگا کے رکھیں سریز بورڈ بنانے کی ہم نے ویڈیو ڈال لکھی ہے سریز بورڈ اس کے الیکٹرونکس لکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ویڈیو مل جائے ہی جاگے تو دوستو ہم اس فیوز کو ایک بار دریکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جب آپ یہ کام کریں اس بورڈ سریز میں لگاؤنچہ وہ اس لیے اگر کوئی کسی ہوئی سے سورٹ سرکیٹ ہوا اس میں دوستو سریز کا بلب جل جائے گا آپ کو کوئی کمپوننٹ خراب نہیں ہوگا تو ہم اس کو یہاں پہ ویڈیو ڈیلیکٹ کر دیتے ہیں منصرت ویڈیو کو ڈیریکٹ کر دیتے ہیں دوستو دیکھی ہم نے ایک والاک اللہ Crime fürks지를 مطلب جو ہمارے یو میٹر دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے جیسے میں آؤٹ پوٹ جو ہمارا سپیکر جو ہمارے جس پہ آوڈیو جاتی ہے گین کے لیے اس پہ ہاتھ لگا ہوں تو دوستو یوی میٹر ہمارا اپ ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب دوستو ہمارا سیٹ اکی ہے کیلئے کوئی دککت نہیں ہے یہ دیکھئے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ہمارا سیٹ بلکل اکی ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ کر سکتے ہو سٹیپ بائ سٹیپ اور بھی ویڈیو ہم نے سیٹ ریلیٹیڈ ویڈیو ڈال لگیا ہے تو آج کے لیے اتنے دوستو ہوں جہن واندے ماتنے دوستو نئے تو پلیز دوستو چینلو سبسکراب جرور کرنا بلکل فری ہے تھینکیو فور وچنگ دیس ویڈیو